پاکستان اور انگلینڈ کی درمیان پہلا ون ڈے میچ کی سمبری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جہاں انگلینڈ نے ٹاس جیتا پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا اور جہاں دونوں ٹیمز کی پلینگ ایلیون جہاں امام الحق فخر زمان بابا رازم محمد رزوان سوشکیل سوئے مقصود شداب خان فہیم اشرف حسن علی شاہین شاہ فریدی اور حارس روف یہ پاکستانی پلینگ ایلیون اور انگلینڈ پلینگ ایلیون فلسال ڈیوڈ ملان زیک کرالے جیم ونس بن سٹوکس جون سیمسن لیوز گرگری کریگ آرٹن بریڈنکرس ساکر محمود میٹ پاکستان سو یہ تھی دونوں ٹیمز کی پلینگ ایلیون اب پاکستانی ٹیم نے بیٹنگ آغاز کیا تو کچھ آغاز اچھا نہ تھا جہاں پہلے ہی بال پہ اوپننگ بیٹس من لیفٹ اینڈڈ امام الحق واپس لوٹ گئے اور یہ ساکر محمود کے آتھوں ایل بی ڈبلی آؤٹ ہوئے وہیں فخر زمان نے کافی دیر تک فائٹ کی اور یہ وہ واحد کھلاری تھے جو آخری تک لڑتے رہے آخر تھا کہ انہوں نے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور یہ ہائیسٹ انسکورر بھی ہیں جہاں انہوں نے سکسٹی سیمن بالوں پہ فورٹی سیمن رنز کیے جس میں چھیں شاندار چوکے اور ستر کا سٹائی گریٹ باب ارازہ میچ کی تیسری ہی بال پہ آؤٹ ہوئے جہاں امام الحق جب پہلی بال پہ آؤٹ ہوئے دوسری بال انہوں نے بیٹ کی اور تیسری بال پہ یہ سیکنڈ سلپ پہ زیک کرولے گیا تو آؤٹ ہوئے جہاں بالیں ایک دفعہ پھر ساکے محمود یعنی صرف تین بالوں میں پاکستان کی دو وکٹے گر شکی تھی وہیں محمد رزوان اس دفعہ فیل ہوئے جنہوں نے نو بالوں میں تیرہ رنز کیے جس میں تین چوکے شامل ہیں سوش کیل جنہوں نے ڈیبیو کیا اور انہوں نے تیرہ بالوں میں پانچ رنز کیے اور وہیں سوئے مقصود جنہوں نے بتیس بالوں میں انیس رنز کیے وہ بھی ناکام رہے مگر رن آؤٹ ہوئے انفورچنٹلی شداب خان نے کچھ دیر بیٹنگ کی جہاں ان کی بیٹنگ اس وقت کچھ زیادہ پوزٹیو نہیں تھی کیونکہ اب پاکستانی ٹیم آلوز میچ آر چکی تھی انہوں نے تھری بالوں پہ تھرڈی رنز کیے فریم مشرف ایک دبعہ پھر ناکام ہوئے بارہ بالوں پانچ رنز کیے حسن علی نے نو بالوں پہ چھے اور شاہین شافردی نے بائیس بالوں پہ بارہ رنز سو اس طرح پاکستان کی پوری ٹیم یعنی پوری ٹیم ایک سو اکتالیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئی جہاں پینتیس اشاریہ دو آورز پاکستانی ٹیم نے کھلے یعنی تھریٹی فائی پوائنٹ ٹو اور یہ میں ٹی ٹونڈیز کے رنز نہیں بتا رہا ایک سو اکتالیس یعنی ون فورٹی ون یہ پاکستان نے ففٹی ایورز گیم کے اندر کیے جی ہاں بری بیٹنگ کی تو اندھائی گھر دیا پاکستانی ٹیم نے گیارہ کھلاریوں نے مل کر ٹوٹر ون فورٹی ون رنز کیے آپ اندازہ لگائیں پاکستانی بیٹنگ لائن اپ کا جہاں تمام انگلینڈ کے پلئے جنگ تھے گیارہ کے گیارہ کھلاری پہلی دفعہ شاید کھے رہے تھے کچھ کھلاریوں کے علاوہ یعنی بن سٹوکس کو آپ صرف نکال دیں باقی تو تمام وہ کھلاری تھے جو کہ کبھی کھیلے ہی نہیں اوڈی آئی سائیڈ میں سو ایسی بیٹنگ کے امید نہیں تھی جہاں پاکستان کے بڑے بڑے کرٹرز نے کافی زیادہ تنقید کی اور تنقید بنتی بھی ہے کیونکہ اگر آپ اتنی بڑی سیریز کھلنے کے لیے جاتے ہیں آخر کار آپ انٹرسکارٹ پریکٹس میچز کھل دے رہتے ہیں آپ کے باس پریکٹس سیشن ہوتے ہیں آپ پریکٹس کیوں نہیں کر کے گئے کیا آپ وہاں پہ سوچ رہے تھے کہ یو ای کی کنڈیشنز ہوں گی جہاں بال بونس نہیں کرے گی یا سونگ نہیں ہوگی کیا آپ کے پاس یہ تمام نالج نہیں تھا کہ آپ نے اتنی پریکٹس کرنی ہے کیا آپ انگلینڈ کے کلب لیول کے بڑے کو کھیل سکیں تمام لوگوں نے کہا کہ یہ انگلینڈ کی سی ٹیم ہے یعنی انگلینڈ کی سی ٹیم کے خلاف پاکستانی ٹیم کھیل رہی ہے سو اگر سی ٹیم کے خلاف بھی پاکستانی پلیئرز ایسا کھیلیں گے تو پھر تو پاکستان کرکٹ کا اللہ ہی حافظ ہے سو آپ نے کومنٹس کے اندر لازمی بتانا ہے کہ کیا پاکستان کا ٹاپ آرڈر اس کا ذمبار ہے کہ پاکستان نے پلیئرز نے رسپانسیبیلٹی نہیں لی ٹاپ آرڈر نے کیونکہ صرف تیس رنز کے اندر پاکستان کی چار وکٹے گر چکی تھی اور اندر ہنڈر پاکستان کی چھیں وکٹے گر چکی تھی سو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو نہ صرف میڈل آرڈر نے کلک نہیں کیا بلکہ ٹاپ آرڈر نے بھی نہیں کیا میڈل آرڈر تو بہت ارسس سے سٹرکل کر رہا تھا یعنی ایک دو سالوں سے مگر اس دفعہ جب بابر آزم ناکام ہوئے تو پوری ٹیم بیٹھ گئی مگر کوئیسٹن یہ ہے کہ کیا بابر آزم اور محمد رزوان ہی ہمیشہ پاکستانی ٹیم کو میسیج اتوائیں گے اور کسی کی ریسپانسپلیٹی نہیں بنتی کومنٹس کے اندر لازمی وجہ بتائیے کہ پاکستانی ٹیم کیوں یہ میچ اتنے برے طریقے سے ہاری ویڈیو اچھلے کی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ٹھانکس